الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی اما بعد ہماری مفتوق بہت حکتے سے چل رہی ہے مختلف حروف کے حوالے سے اور اس میں ہم نے تقریباً اکثر حصہ کور کر لیا ہے اب یہ حروف العیجاب ہم نے پڑھے تھے تو اس کا آج پیادہ کرتے اور کچھ جو آخری اس چپٹر کے پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کور کریں گے حروف العیجاب اس سے پیچھے لیا جو حصہ وہ میں نے آج نہیں دھورانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ پاچھے دفعہ دھورائے جا چکے ہیں تو امید ہے کہ اب کچھ سہن میں بیٹھ گئے ہوں گے حروف العیجاب وہ حروف جن سے جواب دیا جاتا ہے کبھی ہاں میں کبھی نہیں میں کبھی کیوں نہیں کیسے اس طرح کے جو بھی ان الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان کو حروف العیجاب کہتے ہیں نعم بلعی اجل جلل جیری انہ انہ اور لا تو نعم کسی بات کو جواب بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہوا ہے کسی کام کی آپ یعنی افرمیشن میں رسپونس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا ہوا تھا آپ نے کہا جی ہے ایسا ہوا تھا کیا وہ آیا تھا جی ہاں وہ آیا تھا تو جو بھی آپ کہیں گے اسی کا جواب وہ بن جائے گا تو کیا زید آیا تھا جواب ہوگا نعم کہیں گے تو مطلب ہے کہ جی ہاں آیا تھا کیا نہیں آیا تھا اور آپ نے کہا نعم تو اس کا مطلب ہے کہ جی نہیں آیا تھا تو بس یہ نعم خلی اس بات کو اس سوال کو جو آپ نے کیا ہے اس کو کنفرم کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ ہاں جسے ہم اردو میں ہاں کہتے ہیں اور کیوں نہیں یہ ظاہری بات ہے جو اس بات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے منفی جملہ مضبط ہو جاتا ہے تو اس میں جو پوزیٹیوٹی ہے وہ زیادہ مضبوط بھی ہے اور تو آپ نے کہا کہ کیا وہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا تو مطلب یہ کہ آیا ہے اب یہ مضبط نہیں دیا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جب تمام انسانوں کو جمع کر کے اللہ نے یہ اہد لیا تھا تو ہم سب سے ہی کہتا اللہ سب سے ہی کہتا اللہ سب سے ربکم کیا میں تمہارا لب نہیں اور ہم سب نے کہا بھلا کیوں نہیں ای یہ بھی ہاں کے معنی میں آتا ہے خاص طور سے قسم کھاتے ہوئے کہ ای وربی ای وربی ہاں اور میرے رب کی قسم بہت زیادہ کومنلی استعمال نہیں ہوتے کبھی کبھی کرتے ہیں زیادہ ایک اشار میں استعمال ہوں گے اس لیے اس میں اشار کی آپ کو مثالیں بھی جا رہی ہیں یقولون لی صفحا فأنت بوسفہا خبیر اجل عن دی بی اوصافہا علمو یقولون وہ لوگ کہتے ہیں لی مجھ سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں مجھ سے صفحا کہ اس عورت کی وضاحت کرو اس کا وصف بیان کرو اس کو بسکرائب کرو کیوں فأنت کیوں کہ یہ فا کا مطلب یہ فا جو ہے اس لیے کہ تو تم بی وصفہا اس کے اوصاف کو خبیر جاننے والے ہو اب یہ شیر ہے چھوپے تو بی وصفہا پہ پہلا مصرہ مکمل ہوا دوسرے مصرے پر خبیرن یہ ہے پہلے والے کے ساتھ فأنت خبیرن بی وصفہا فأنت کا فأنت جو ہے مطلب اس کی خبر جو ہے خبیرن ہے بی وصفہا اس سے متعلق ہو جائے گا تو جمنا پورا یوں ہوگا تو اب اس کے بعد اجل یہ ابھی اپنی بات کر رہا ہے کہ میں نے جواب دیا اجل ہاں اندی میرے پاس علم ہے بے اوصاف ہے اس کے اوصاف کا نہیں میں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں گواہی دے سکتا ہوں جو بھی اس کے اچھا ہی ہے براہی بیان کرنی بتا سکتا ہوں اب یہ تو شائری ہے شائری میں تو ہر قسم کے اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی میں کسی محبوبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس میں منفی انداز بھی ہو سکتا ہے اور شخص کے بارے میں جس کے آپ اوصاف جاننا ہی چاہتے ہیں تو مضبط منفی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سب اپنی جگہ یہاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجل ہاں کے معنی میں استعمال دیا شائری میں ایسا ہوتا ہے انہوں نے کہا نینوں ماضی کا بھی ترجمہ کریں گے یا قولو کی جگہ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو موتیوں کی لڑی پیرو دی ہے نظمتا تم نے نظم کی ہے تم نے پیروی ہے اورگنائز کی ہے کیا عقد کی جمع عقود جو نوٹ لگائی جاتی ہے اس کو عقد کہتے ہیں در موتی کو تو موتی کے تم نے جو جوڑے لگائے ہیں بہت امدہ طریقے سے تو میں نے کہا قلتو میں نے کہا جلل جی ہاں اتختہم المنون تو کیا تم ڈال رہے ہو داخل کر رہے ہو موت میں اپنے آپ کو منون کہتے ہیں موت اس نے کہا تم نے جو کیا ہے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈال دو گئے فقلتو جائیے تو میں نے کہا جی ہاں بالکل اور ساہری باتیں پوری نظم کا کیونکہ حصہ ہے تو اس کے اندر اس کا پس منظر ہوگا مثلاً یہ کہ تم نے جو سارے موتی اس میں ڈالے ہیں تو جس کے حق میں ڈالے ہیں وہ تو خوش ہو جائے گا اور جس کے خلاف ہیں یہ باتیں پڑھ رہی ہیں مثلاً جو حکومتوں میں اس طرح کی اشاعری وغیرہ کرنے کے نتیجے میں جو عوام یعنی مختلف شوارہ کیا کرتے تھے آج بھی اگر حکمرانوں کے وہ خلاف پڑھتی ہو ایک گروہ کے خلاف پڑھتی ہو تو دوسرا والا ایک جگہ کے بادشاہ کے خلاف پڑھتی ہو تو دوسرا والے کی آپ نے حمایت کر دی بہت اچھے اچھی باتیں کر دی تو آپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو موت کے ڈال رہے ہیں وہ بدلہ لے گا آپ سے تو یہ سب مراد اس میں ہوتی ہیں بیک ڈراؤن میں بہرہ لیکن وہ تو ہمارا مقصود نہیں مقصود تو اس میں مشاعری بات میں جب آگے ایڈوانس لیول پہ آپ پڑھیں گے تو اس کی ضرورت یوں ہوتی ہے کہ اشعار کو سمجھے بغیر یا اس کی درد جانے بغیر دین کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس سے کیونکہ یہ ذہن کھلتا ہے تو پڑھایا جاتا ہے تو اشعار بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے جب کا وقت آئے وَيَقُلْنَا شَيْبٌ قَدْ عَلَا كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إِنَّ اور ان عورتوں نے کہا شَيْبٌ قَدْ عَلَا شَيْب بُڑھاپِ کے آثار بُڑھاپا قَدْ عَلَا تحقیقِ تم پر آ گیا ہے کَ تم پر کَا جو ہے وہ اگلی لائن میں لیکن کہ وزن میں کتنے ہی آتا تھا تو اگلی مکالی یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ تجھ پر بُڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں وَقَدْ قَبِرْتَ اور تُو تو بُڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا عمر میں عمر تیری بڑھ گئی تو فَقُلْتُ میں نے کہا اِنَّا بے شک یعنی جینا اِنَّا یہ آخر میں ہا جو ہے یہ سکت کے لئے سکتہ کر دیتے اس پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یہ بھی استعمال کرتے ہیں نعم ہی کے معنی میں لا آپ جانتے ہیں جملے کا کوئی سوال کیا کرے اور اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو لا سے دیتے کیا وہ آیا آپ نے کہا نہیں تو نہیں ہو گیا لا ما اور ان جی تینوں استعمال ہوتے ہیں ما اور لا جو ہے یہ کبھی کبھی اسم فیل اور حرف تینوں کے ساتھ آ سکتے ہیں ما زہد القائم ولا عمر نہ زہد کھڑا ہے نہ عمر ما کلتو ولا شریف تو یہاں دیکھے فیل پر آ گیا پہلے والے میں اسم پر تھا میں نے نہ کھایا نہ مجھ پر کوئی چیز نہ تم پر کوئی چیز نہ میرے ذمہ کچھ نہ تمہارے پر کوئی ذمہ نہ مجھ پر کوئی عظام ہے نہ تم پر کوئی عظام ہے تو یہاں دیکھے کہ ما علی ہے حرف پہ آ گیا لا ما ان انسی کی بات یہ ان ان میں صرف تیسرا ہے یہ یہ ان نافیہ ہے نہیں ہے یہ مگر ملکن قریم ایسا فرشتہ جو معزز ہے ملک ملک بادشاہ ہوتا ملک فرشتہ اللہ آتا ہے ان نافیہ کے بعد اور یہ اللہ بتا لیتا ہے ہمیں جب بھی ان کے بعد اللہ آئے تو یہ نافیہ ہوتا ہے اس سے پہل جاتا ہے کہ یہ مخففہ اور شرطیہ والا نہیں ہے تو کبھی کبھی ذریبتے ہیں کہ یہ عاملہ بھی ہوتے جو آپ جانتے ہیں کہ ماں اور لا لیسا کے جو مشابہت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ماں حضر بشارن جیسے پیچھے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں تو کانا لیسا وغیرہ کی خبر منصوب ہوتے ہیں تو ماں بھی ایسا کرتے ہیں ماں حضر بشارن تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن عام طور پر یہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں ماں نافیہ کو آج کل اس طرح بھی بھی اس کرتے ہیں ماں فی ہی شیئن نہیں ہے اس میں کوئی بات نو پروبلم کے معنوں میں تو ماں فی ہی شیئن کا شورٹ فو مافش بنا لیے مافش مافش کوئی پروبلم نہیں کتاب میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یاد کل سلانگ میں چلتا ہے کوئی پروبلم نہیں دونوں کے معنی کے کوئی پروبلم نہیں یہ مزدری معنی دیتے ہیں مزدری معنی دیتے ہیں جبکہ انہ اس میں لگتا ہے تو وہ اس میں مزدری معنی دیتا ہے اور مزدر معول اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے اس سے آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ معانی مفولتی بن رہا ہے فائل بن رہا ہے خبر ہے یا کیا مدافل ہے جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں جیسے کہ یہاں مثال سے آپ کو سمجھایا رہا ہے تو تھا جملہ یسر روح سر رہیسر روح سر رہیسر روح کہ خوش کیا مجھے کس نے خوش کیا ان تصدقہ یہ کہ تُو صدقہ کرے یہ کہ تُو تصدقہ نہیں ہے تصدق تصدقہ یہ کہ تُو سچ بولے تو مجھے خوش کیا اس بات نہیں کہ تُو سچ بولے تو کیا مراد ہوئی مجھے تیرے سچ بولنے نے خوش کیا تو سچ بولنا یہ فائل ہے خوشکام کر رہا ہے سچ بولنا تو تمہارا سچ بولنا تو صدقہ کا تمہارا سچ تمہارا سچ بولنا اس نے مجھے خوش کیا یہ دولигence کے فائل ہے کہ یا سور وہ فعل ہے اور میں مفعول ہے تو مفعول ہوتا ہے تو خوش کیا مجھے اس نے کہ تم سچ بولو مرہم مطلب ہے کہ تمہارے سچ بولنے نے مجھے خوش کیس کا فائل بننے احب یا نجاحتہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش تلك کامیاب ہو جاتے کہ کیا میں پسند کرتا ہوں میں کسی سے پسند کرتا ہوں کاش تلك کامیاب ہو جاتے اس کا جملہ کیونکہ مذہر ہیison کے گانے کیا ٹوبادئی نکالیں گیا percent کیا پسند کرتا ہوں یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤیں ہے نا لیکن مطلب کیا ہے تمہاری کامیابی پسند کرتا ہوں تمہاری کامیابی نجاح کا اب یہ مفہول بنے گا تمہاری کامیابی کو میں پسند کرتا ہوں کام کرنے والا میں ہوں اور تمہاری کامیابی کو پسند کرتا ہوں تو اس لئے یہ مفہول ہے منصوب ہوگا قبل اس کے کہ ما یجیو دے وہ آئے اس کے آنے سے پہلے بیدار رہا میں اٹھا رہا اور میں سو گیا بعد ما زہا تھا اس کے بعد جبکہ وہ چلا گیا اس کے آنے سے پہلے میں بیدار ہو گیا اس کے جانے کے بعد جانے کے بعد بعد اس کے کہ وہ جائے کی جگہ جانے کے بعد تیرے آنے کے بعد اور تیرے اس کے جانے کے بعد اس کے آنے اور اس کے جانے کے بعد مجھے یہ بات پہنچی کہ تُو کامیاب ہو گیا تُو کامیاب ہونے کی بات مجھے پہنچی بلغنی نجاہ ہو گئی اس کا فائل پھر حروف تحضیض پڑھے تحضیض حض کسی کو اُبھارنا کسی کام کے کرنے پر اس کو آمادہ کرنا کرو ایسا کرو کیوں نہیں ایسا کر رہے کیا مسئلہ ہے یہ جو کیا جاتا ہے اس طرح کی الفاظ تو اللہ اللہ لولا لو ما یہ استعمال کی جاتے ہیں ان سب کا مطلب ہے کہ ہاں نہیں کیوں نہیں ہاں نہیں یہ اس طرح کے معنی لے کاش کہ کیوں ایسا نہیں ہوا سب تو اللہ تُعلم کہ تم نہیں پڑھا رہے ہیں ہلا تُعلم کہ تم نہیں پڑھا رہے ہیں اللہ الہ ہو یا ہلا ہوں اور اللہ تُعلم ابنت کہ تم اپنے بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں تو اللہ اور اللہ یہ دو اللہ گئے ہیں پانچ اس طرح سے ہوگا ہے تو اللہ بھی ایک اسم ہے جو میں نے لکھا ہے تو چار ہیں غلطی سے پانچ اللہ کے علاوہ اللہ بھی ہے اور یہاں شہد ہونا چاہیے تو اللہ تعلم اللہ تعلم اور اللہ تعلم یہ پانچ ہیں اور رب لو لا اخرتنی الہ اجر قریب فا اصدقا میرے رب کیوں نہیں اخرتنی مؤخر کیا آپ نے مجھے ایک مدت قریب تک محلت دی مجھے ایک مدت قریب کی پا اصدقا تمہیں صدقا کرتا لَوْمَا تَعْتِغَا بِالْمَلَائِتَتِ کیوں نہیں لائے آپ ہمارے پاس فرشتے تو یہ سب قسم کیوں نہیں یہ سب کرتے تو ذرا دوسرے کو اُبھارتے افا لگا جئے جاتا ہے اور اس کو فا نسب دیتا ہے تو فَأَصَّدَّقَ یہ لیکھی اس میں جو لگایا آپ نے فَأَصْفَا نے یہ اس کے بعد کیونکہ یہ باب چھپا ہوا ہوتا ہے فَأَنْ فَأَصَّدَّقَ فَأَصَّدَّقَ گوئے اس کے بعد ان محضوب سمجھیے یا فَا کوئی ناصبہ مدارے سمجھیے مدارے کو نسب دینے والا ہے یہ یہ اَصَّدَّقَ کو پھر بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا مورفولوجیتلی یہ اصل میں تفاعل سے تصدق تو يَصَّدَّقَ تو أَصَّدَّقَ تو أَتَصَدَّقُ تَصَدَّقَ يَتَصَدَّقُ تَصَدَّقَ يَتَصَدَّقُ أَتَصَدَّقُ أَتَصَدَّقُ یہ تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جب یہ تا کے برابر میں صاد جو مضبوط صحیح حرف ہے فا کلمہ یہ ہے تو یہ تا کو بھی اپنی جیسا کر لیتا ہے تو صاد ہو جاتا ہے دو صاد ہوئے پھر دونوں کو ادغام کر کے اس صدقہ کر لیتے ہیں تصدقہ اصل میں سصدقہ اور اس صدقہ ہو جاتا ہے وہ حمدت الوصول اس کے لئے گانا پڑتا ہے اور یہاں پہ تو جائے جاتا ہے تو متکلم کا ہے تو اس میں مشکل نہیں ہے تو تصدقہ یتصدقو اتصدقو مضالک اندر اتصدقو اور تا کو ساتھ بنایا تو اس صدقو دو ساتھ تھے تو شخص کے ساتھ پڑھا اس صدقو پھر حروف شر دیکھے تھے یہ بھی لومہ اور لولہ ہیں ان میں دو جملے ہوتے ہیں پہلے کوئی شرط کہتے ہیں دوسرے کو جزا کہتے ہیں اور جزا پر لام لے آتے ہیں اگر تم چاہتے تو تم لے لیتے اس پر عجر لتقو یہ لام لگایا آپ نے تو پہلا جملہ کہا تھا اگر تم چاہتے جملہ مکمل ہوگی پھر دوسرا والا تم لے لیتے اس پر عجر لیکن پر لام لگا جیا تاکہ اوروں سے فرق جاتے ہیں اور اگر دفع نہ کرتا انسانوں کو باز کے لیے باز کو باز سے دفع کر دیتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ضرور کیا ہوتا لام اوپر لگا کے بتایا کہ فسدت الارض زمین میں فساد پھلتا دو جملے ہوتے ہیں پہلا والا شرط دوسرا والا جزا لغمت عساقہ تولیل بشات لکان علی من بعد سکت کفیر رضا کا رجاؤ یہ شیر ہے اگر نہ ہوتا باتیں پھیلانے والے بشات کہتے ہیں واشی الٹی پلٹی باتیں ادھر کی لگائی بجائی کرنے والے ان کی عسا خط یعنی ان کا جاسوسی کرنا نہ ہوتا تو ہوتی میرے لیے امید رجاؤ لکان علی رجاؤ ہوتی میرے لیے یہ اصل میں ایسے ہے لکان علی رجاؤ بات دو کس کے بعد آپ کی ناراضی کے بعد آپ کی رضا میں میرے پاس امید ہوتی یعنی آپ بھی ناراض ہیں یہ لگائی بجائی کرنے والے معاملات کو خراب کر رہے ہیں ورنہ مجھے آپ کو رازی کرنے میں امید ہوتی گا آپ میرے بات مان لیں گے یہ تو ادھوگر کی باتیں کر کے آپ پر کام بھرتے ہیں خراب کر لیتے ہیں واو لگایا لو پر اگر جائے تو پھر اس کے معنی اگر چیک ہی ہو جاتے ہیں پھر اس میں شرط اجازہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ابتغو العلم ولو کانا بسین علم حاصل کرو خوا چین ہی ہو چین میں ہی ہو لو لا اور لو ما آپ جانتے ہیں یہ پہلے حروف تحضیر میں بھی آ چکے ہیں یہ حروف شرط میں بھی آتے ہیں یہ حروف تحضیر ہوتا تو اس میں لام لگ جاتا ہے جبکہ یہاں پر فا لگ جاتا ہے یعنی یہاں پر ہم نے لا نہیں لگاتے حروف شرط میں لام نہیں لگاتے آپ فعلہ گا سکتے ہیں جانے ضرورت روف الردع کلہ ہرگز نہیں کی معنی میں کلہ صرف تعالی مجھے ڈاڈتے لیے برکل نہیں اس طرح کے معنی میں تو من قریب جان لوگا حقاً بھی کبھی کبھی استعمال کر لیے کہ کلہ ان الانسان لیتغا کہ اس کے کبھی معنی حق سچی باتی ہے حقاً اس کے معنی ہو جاتے ہیں کلہ بولتے ہیں مراد ہوتی حقاً حقیقت ہی ہے ظروف التقریب سین اور صوفہ یعنی قریب کے معنی میں ماضی قریب بنانے مدارے کو قریب کرنے کے لیے کہ مستقبل قریب میں ہوا کوئی کام سین تھوڑا سا قریب جانی جاتے ہیں بالکل یہ قریب اور صوفہ تھوڑا سا اس کے بعد سا اقراؤ میں ابھی پڑھ رہا ہوں اور صوفہ اقراؤ میں تھوڑی دیر بعد پڑھنا یعنی کچھ لمحے میں پڑھتا ہوں امیڈیئٹ اور تھوڑا اس کے بعد سین زیادہ قریب اور صوفہ زیادہ لیٹر بڑھ گئے تو تھوڑی دوری بھی بڑھ گئے لام تاقید نون سقیلہ اور خفیفہ آپ جانتے ہیں یہ آپ نے معلوم کیا ہوا پڑھا ہوا ہے کہ لا اکتو بننا اور لا اکتو بننی تو آتے ہی ہیں لام تاقید بھی لگے نون سقیلہ بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ لیکن نون تاقید جو ہے وہ تو صرف مدارے اور عمر میں لگتا ہے جبکہ لام تاقید اسم پہ بھی لگ جاتا ہے ماضی پہ بھی لگتا ہے اور حرث پہ بھی لگتا ہے سب پہ آتا ہے لوجتہدہ لفاظہ تو دیکھیں یہ فعل ہے اگر وہ کوشش کرتا لفاظہ تو وہ کامیاب ہو جاتا اللہ کی قسم میں کل لاظھبو مدارے پہ لگ دیا میں جاؤں گا لاؤور اسم آگیا بے شک یہ واضح حقیقی فیصلہ کن بات ہے لقد جا اکم قد قد پر لگ دیا لقد جا اکم رسول لقد جا اکم رسول تحقیق ضرور آئی تمہارے پاس تمہارے پاس آئے ایک رسول تغمبر عروف تنبیح اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ بھئی سنو غور کرو توجدو علا بے شک خبردار رہو ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اما واللہ سنو غور کرو اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور سزا بوں گا ہا سنو اگول معنی ہائے ہلو او ان عدو وقبل باب بے شک تمہارے دشمن دروازے پر ہے پارٹیکل آپ کو معلوم ہے علا یہ جو ہے حرف علا یہ تحضیلیت کے لئے بھی آتا ہے جب وہاں آئے گا تو وہاں اس کے معنی میں اس کے بعد یہ ورب آئے گا فیل آئے گا دو حرف دو حروف تفسیر کے حرفی تفسیر ان اور ائی یہ بس اگلی بات کے لئے that is آئی ای کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جہا الحسن آئی اخو حسن آیا کون یہ تمہارا بھائی یعنی تمہارا بھائی تو ائی ائی بولتنس کے لئے نادیناؤ آئی یا ابراہی ہم نے پکارا ہے اے یعنی یہ کہ اے ابراہی نادیناؤ ہم نے اس کو پکارا یعنی اے ابراہی حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے معنی بھی ہوتے ہیں لیکن کم کبھی کوئی جملے میں بس ایسے اضافی ہوتے ہیں کہ اس سے خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے خالی جیسے اس کے لئے با لا اور ان ان ما لا من یہ سارے کے سارے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان سب میں اضافی ہونے کی بھی حیثیت ہے کہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں لیکن بس کوئی معنی نہیں ہوتے ان بھی مثلا ہو سکتا ہے مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي اب یہاں پہ اضافی ہے یہ میں نے مدح نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شاعری کے ذریعے اپنی بات کے ذریعے بلکہ میں نے اپنی شاعری کی مدح کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو شاعری میں استعمال کی ان پر نات لکھی تو اس سے شاعری کوشان مل گئی میں کیا آپ کے شان میں اضافہ کر سکتا ہوں تو میرا ہی کلام بڑھ گیا تو یہ ان اضافی لَمَّا کے بعد جیسے فَلَمَّا أَن جَا الْوَشِي تو فَلَمَّا أَن یہ ان اضافی ہے اس کی ضرورت نہیں پھر جب فَلَمَّا أَن جَا الْوَشِي فَلَمَّا جَا الْوَشِي جب آیا پشارت دینے والا تو ان جا یا ان کی کوئی معجن نہیں ہے لیکن خوبصورتے کے لئے ما بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا اِذَا مَتَا اَيْنَا 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 اَيْنِنَا اَيْنَا 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 تو بس سیئے شرط کے طور پر اسی طرح سے کبھی خوروף جارہ کے بعد بھی آ جاتے ہیں اب اس کی مثال دے رہے ہیں اِذَا مَبْتُلِیتَا فَسْبِر جب بھی تجھے امتحان آئے جب بھی تجھے آزمایا جائے فسبر تو سبر کر اذا مبتلیتا اذا کے بعد ماں لگا ہے جب کے معنی میں یہ ہے وہ ماں کا کوئی معنی نہیں ہے اذا مبتلیتا جب تجھے ابتلاہ میں ڈالا جائے ابتلاہ بلا میں ڈالا جائے تو سبر کر مطا مات تو سافر او سافر جب جب تُو سفر کرے گا جب تُو سفر کرے گا میں بھی سفر کروں گا تو مطا تو سافر او سافر بھی کافی ہوتا شرط اور جزا ہے مطا تو سافر او صافر مدی جب شروع ہو تو اس کے ساتھ یہ ماں کی ضرورت تھی لیکن یہ خوبصورتی کہ جی لگاتے ہیں اَيْنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَالْسُمَّا تم جہاں بھی اپنا مو پھیروگے اللہ اللہ کو تمہاں پاؤگے اللہ وہاں اللہ کا چہرہ مطلب اللہ کی ذات وہاں ہوگی اسی سمہ بھی پاؤگے اَيُّ مَا الرَّجُلُ جَاءَكَ فَأَكْرِمُ جب کوئی بھی مرد تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو یہ ماں سارے اضافی اَيُّ مَا اَيُّ الْرَّجُلِ بِكَتِ تَبْدِلُ خُلُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًا تو کوئی بھی آیت آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی منی هُدًا يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًا ہدایت میں یہ طرف سے جب بھی تمہارے پاس آئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَلَهُمْ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَلَهُمْ قَافِي ہے لیکن ما اضافی ہے آپ سے خصوصی پہلن ہوتی فَاللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ آپ انتا نرم ہیں اَمَّا قَلِيلِ لَيُسْبِحُنَّ نَادُمِي اور یعن قریبی یہ ندامت کا اضحار کریں گے انتقلی بھی ریگریٹ کریں گے پچھتائیں گے ان ساری مثالوں میں آپ دیکھ لیے اضافی میں لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک گہرے معنی نکال سکتے ہیں کبھی کبھی یہ جملے میں ایمفیسز اور اسٹریس پڑا کرتا ہے اس سے ذرا ایک وضاحت ہوتی ہے اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اضامہ اور یہ اینما یہ دونوں وین کی جگہ وینیور ہو جاتے ہیں اور ویر کی جگہ جب بھی کبھی اس میں ایمفیسز ہوا تھا یہ معنی میں اضافی ہوئے تو زائدہ ہیں لیکن ایسے بھی زائدہ نہیں ہیں کہ بلکہ کچھ نہ ہو اضامہ اور مطامہ وغانا لا آپ جانتے ہیں کہ یہ انمزدریہ کے بعد اگر آئے تو اضافی ہوتا ہے تو جیسے قرآن کی یہ آیت یا ابلیس مامنا کا اللہ تس جدا اے ابلیس اس چیزے تجھے روکا اس سے کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا اس چیز سے کہ تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس نے روکا مطلب یہ کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ کرتا ان تس جدا ہونا چاہیے لا تس جدا اس کی ضرورت نہیں تھی لا کی ضرورت نہیں تھی یہ اضافی ہے اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے یہ کہ تُو سجدہ کرتا تو وہ زیادہ مناسب بات رہتی تب بھی کام بن جاتا ہے لیکن یہ لا اضافی ہے اس کے حسن کے لیے میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ بھی لا اضافی ہے کسی طریقے سے من بھی آتا ہے ان نافیہ اور کم وغیرہ کے بعد وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَرَا فِيهَا نَزِير نہیں ہے کسی امت میں مگر کہ اس میں ایک نظیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو نظیر یعنی نبی کو کوئی نبی ڈرانے والا خلا اس میں گزر گیا اس میں سے چلا گیا اس کو خالی کر گیا نہیں وہاں سے گزر چکا ہے یہ ان نافیہ کی مثال ہوگئے وَكَمْ مِنْ فِيهَةٍ قَلِلَةٍ غَلَبَتْ فِيهَةً کَشِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ کتنے ہی چھوٹے گروہ غالب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے گروہوں پر غالب آجاتے ہیں اللہ کے حکم سے تو یہ بھی من کم من فیہتن اے کم فیہتن قَلِلَةً تو کم من من کی ضرورت نہیں تھی لیکن من بھی اضافی ہوگیا لیکن اس سے خوبصورتی بہت پیدا ہو جاتی جان بن جاتی ہے با بھی اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ماں اور لیسا کے بعد جب آتا ہے تو اضافی ہوتا ہے ماں زیدن بکاردے بن یا لئیسا زیدن بکاردے بن ایک ہی معنی ہے نہیں ہے زید جھوٹا نہیں ہے زید جھوٹا دونوں کے ایک ہی معنی ہے ماں اور لیسا کے دونوں معنی ہے لیکن اس سے اضافی با علیہ السلام بھی احکم الحاکمی تو وہ بھی اضافی ہوتا ہے لیکن اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس سے ایک جز رہا جان پیدا ہوتی جملے اللہ بھی اسی طریقے سے آتا جیسے ردی فالکم قرآن میں آئے ردی فالکم وہ تمہارے پیچھے آئے ردی فالکم حالانکہ لام کی ضرورت نہیں ردی فکم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ متعدی ہے ردی فکم تو ہو جاتا لیکن ردی فکم کی جگہ ردی فالکم اور بعض حروف جار رہا ہیں آپ معلوم آپ کو معلوم ہے جو کہ اضافی ہوتے ہیں اور جب وہ اضافی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ آمیلہ بھی ہوتے ہیں کبھی وہ یعنی آمیلہ رہتے ہیں حروف جار رہا آمیلہ رہتے ہیں حروف جار رہا جب اضافی ہوتے ہیں تو آمیلہ تو ہوتے ہیں اثر تو دکھاتے ہیں لیکن ہوتے زائد ہیں جیسے کہ بھی آیا لیکن یہ بھی اثر تو کر رہا ہے کافن کر دیا اس میں بی احکا مل کر دیا اس نے لیکن عاملہ ہے لیکن زائد ہے نہ ہوتا تو بھی بات چل جاتی ہے بس انشاءاللہ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ